لوگ سبا کے ساتھ ہی ویدھان سبا چناؤں کو لے کر مکہ منتری رتیش ایکشن مورڈ میں آگئے ہیں لوگ سبا چناؤں کے دوسرے چرن کا چناؤں ختم ہونے کے بعد مکہ منتری نے پارٹی کے پنچائت پرتیدھیوں کے ساتھ ورچول میٹنگ کی ہے جس میں پنچائت اسطر کے سبھی نیتا ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جڑے رہے ہیں مکہ منتری نے سب سے فیر بیک لیا اور کئی سارے نردیش بھی دیئے مہین مکہ منتری نے سبھی چالیس سیٹوں پر انڈیے پرتیاشیوں کی جیت سنشت کرنے کے نردیش دیئے ہیں ووٹنگ پرتیشت کم ہونے پر سی ایم نے چند آجت آئی ہے انہوں نے کارکرتاؤں سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹروں کو مدان کندروں تک لانے کا ٹاسک دیا ہے بیٹھا کے بعد منتری ویجا چودری اور پردیش ادھیکش امیش کشوہ نے اس کی جانکاری دیئے ساتھی انڈیے کی جیت کا بھی دعویٰ کیا ہے مہین مدان ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج جو کم ہو جا رہا ہے اور خاص طور سے کچھ پردیشوں میں جیسے بیہار ہے اتر پردیش ہے مہاراستر ہے جو سوچنائیں آ رہی ہیں اس سے کم ہے یہ بھی ان چیزوں کا بھی سنگیان آج کے بھرچول بیٹھک میں ہم لوگوں کی پارٹی اور ہمارے نیتا نے لیا ہے اور پارٹی کے طرف سے اور ہمارے نیتا مکھے منتری کے طرف سے پارٹی کارکرتاؤں کو سجگتہ سے سبھی متداتاؤں کو بوٹھ تک پہنچانے میں بھی اپنا پریاس لگانے کا انرود ہمارے جو ماننی مکھونتی سے بیمان نیتا ماننی پارٹی کے راستی ادھکچے جی رو برو ہوئے ہیں ان سے جورے ہیں اور ان کی سمباد سمباد ہوئی ہے اور اس سمندھ میں اور جو ہمارے انڈیا کے جو ہمارے چالیسوں کے چالیس سیٹ ہے اس کو جتانے کے لیے اور ہم لوگ نے ہمارے نیتا نے اپل کی ہیں اور جو ہماری جو پلبدی ہیں ہمارے 18 ورسوں کے ساتھ سمتال کی جو ہمارے نیتا کے جو پلبدی ہیں اور جو ہمارے پردھان منتری جی کا جو پلبدی ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ اس مکھے منتری نیتیش کمار بھی بلکل ایکشن موڈ میں آگئے ہیں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب چاروں طرف سے یا کہا جائے تو تین طرف سے موڈ چے کھل گئے ہیں اور آمنے سامنے ایک طرف اگر تیجسوی کو دیکھا جائے اور دوسری طرف انڈیا گٹ بندن کے سب بڑے نیتا ہیں تو کیا کہا جائے گا بحار میں کس طرح کے موڈ کی بات کی جائے گی بلکل کہا صرف تینوں طرف سے جوڑ لگائے جا رہا ہے چونکہ آپ سمجھئے جیسے جیسے مدان نزدیک ہو جا رہا ہے دیکھیں دو چرنوں میں مدان ہو چکے ہیں لیکن باقی پانچ چرن ابھی بھی سامنے دکھائی پڑ رہے ہیں تو تمام جو بڑے نیتا ہیں اپنی پارٹی میں وہ مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں اور اب مکہ منتری نیتیش کمار کی ہم چرچہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھئے مکہ منتری نیتیش کمار نے جو اٹھارہ سال کے وکاس گاتھا کے بارے میں جو ایک ٹاسک دیا ہے اپنے کارکرتاؤں کو جو پنچائت ادھیکشوں کو وہ بہت مہتپور نے اس کو سمجھنا چاہیے اور اپنے درسکوں کو بتانا اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ چوبیس کی تیاری کے ساتھ ساتھ مکہ منتری نیتیش کمار پچیس کی تیاریوں میں جھوٹ گئے ہیں اگر آپ پنچائت ادھیکشوں سے سیدھا سمبات کر رہے ہیں انہیں ٹاسک دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بیہار میڑا پڑیوار یعنی پردھان منتری کے ترج پر یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو نہ صرف یہ بیہار میں دوہجہ چوبیس کی تیاریہ ہے بلکہ پچیس کے لیے کمر کس لیا گیا ہے اور نیتیش کمار کو بھلی بھاتی لوگ سمجھتے ہیں کہ بیہار کے رانیتک چانک کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں مکہ منتری نیتیش کمار نے کل شام میں جو ورچول میٹنگ کی وہ کئی جو پرتدندی ہیں جو ویڈو دیئے ہیں ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں کہ آکھر مکہ منتری نیتیش کمار پنجائت عدیقشوں سے جو باتشت کر رہے ہیں کیا کیول یہ باقی کی بچی سیٹے ان کے لیے یہ تیاری ہے یا پھر یہ پچیس کی تیاری ہے اگر پچیس کی تیاری ہے تو اس کا فائدہ بی جے پی اور آر جے ڈی دونوں ہی اپنے اپنے طریقے سے سوچ رہی ہے کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ پچیس میں حالات بدل سکتے ہیں تو کیا کچھ حالات پیدا ہوتے ہیں لیکن مکہ منتری نیتیش کمار نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے اور جو ٹاسک دیا ہے کہ آپ گھر گھر جائیں لوگوں کو بتائیں کہ تھاڑا سالوں میں مکہ منتری نیتیش کمار نے بیہار کے وکاس میں کس طریقے سے گتی پہنچائی جو وکاس گاتھا ہے وہ بتانے کی کوشش کی جائے تو کہیں نہ کہیں مکہ منتری نیتیش کمار نے یہ کیول اپنے کارکرتاؤں کو ٹاسک نہیں بلکہ ایک روڈ میپ تیار کر دیا ہے کہ آپ یہاں سے چوبیس سے لے کر پچیس تک آپ کیس طریقے سے سڑک پہ جائیں گے اور جنتہ کے بیچ میں ہر گھر تک بتائیں گے کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے آپ کے مکہ منتری نے بیہار کے لئے کیا کچھ کیا ہے تو اس کا بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے دیکھیں چوبیس کے ساتھ ساتھ ہم پچیس کی بات اس لیے کر رہے ہیں کاسیف بن جاتے ہیں اچانک سے تیسوی آدو کے ساتھ چھوڑ کے تو کچھ نہ کچھ تو خاص ہے کیونکہ جو جمینی حقیقت ہے کاسیف اس سے مکہ منتری نتیز کمار پسلے بیس سال سے واقف ہے کہ بیہار میں دو دسکوں میں سبستے ہیں کہ بیہار کی جنتہ کا میجاز کیا ہے تو بیہار کی جنتہ کے بیچ میں اگر وکاس کی بات پہنچائیں گے تو سائد ان کو اس جاتی سے اوپر وہ وکاس کی بات کرتے ہیں تو اس کا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوبیس پچیس کی تیاریوں میں مکہ منتری نتیز کمار جھٹ گئے ہیں ہم امیتیہ سمجھ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ کنیکشن اور گراؤنڈ ریالیٹی لے کر مکہ منتری نتیز کمار صرف چوبیس کے لوگ سبا نہیں بلکہ پچیس کا جو ویدھان سبا چناؤ ہے اس پر بھی اپنی نظر بنائے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ فیلال وقت ہے ایک شورے سے بریک کا جلد حاضر ہوں گے